موسیقی کراسی سے خیبر تک میں خوش آمدید سب سے پہلے شامل کریں کے ہیڈ لائنز موسیقی پنجاب میں اگواہ کی بارداتوں میں کمی نہ آئی پھر محل سے اگواہ ہونے والے کمسن کی لاش کھیتوں سے برامد علاقے میں شدید خوف و حیرہ پھیل گیا دسکا میں مسلح افراد نے چھوڑیوں کے بار کر کے سکول چوکدار کو قتل کر دیا ملزیمان پرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا خون سفید ہو گیا سیالکوٹ میں چھے روز قبل قتل ہونے والے معصوم عبداللہ کی قاتل سگیب پھپھی نکلی پولیس نے خاتون کو گرفتار کر کے مزید سفید شروع کر دی ہے بہاڑی کی تحصیل بورے والا میں چھوڑا مار گروپ سرگرم ہو گیا حملوں میں اب تک درجن و افران زخمی ہو چکے ہیں پولیس ملزیمان کو گرفتار کرنے میں تاہال ناکام جہانیہ میں گندم خریداری براقص پر کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن کے خلاف ہونے والی انکوائری مکمل ہو گئی الزامات ثابت ہونے پر محکمہ خوراہ کے پندرہ افسران کے خلاف مقدمہ درج وزیرہ پاڑ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے چار ارکان کو گرفتار کر دیا جبکہ دو پرار ہو گئے ملزیمان کے قبضے سے اسلحہ ناکدی اور مال مصروع کا بھی برامت کر دیا گیا علیپور میں ٹی ایم اے کی لاپرواہی کے باعث جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے گھٹروں کا گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے لگا شہری سراپے تجاز بن گئے ملتان کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف دوسرے روز بھی آپریشن جاری زنہ انتظامیہ کی جانب سے تاجروں کی مزاہمت کو بھی ناکام بنا دیا گیا بہاولپور میں مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا دس لاکھ پودے لگائے جانے کا حدف مقرر کمیشنر ساکر زفر کا کہنا ہے کہ قدرتی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے تمام طبقات شجرکاری مہم میں حصہ لیں لادو میں مسلح افراد کی فارنگ سے درگاہ پیر فضل الہی کے گذی نشین جابحق جبکہ گارڈ زخمی ہو گیا ملزمان فرار پولیس نے کاریوائی شروع کر دی لادکانہ میونسپل آفیس کے اکاؤنٹ برانچ کو لگنے والی آگ کا مقدمہ چاہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا آگ لگنے سے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار سولہ تک کا ریکارڈ جل گیا سوابی میں پولیس اور دہشتگردوں کے درمیان فارنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد حلاق جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر دیا گیا فارنگ کے تبادلے میں تین اہلکار زخمی بھی ہوئے چار صدق کے مختلف علاقوں میں پولیس نے سرچ آپریشن کر کے جرائن پہ شافراد اور غیر ملکی باشندوں سمیت دس سے زائد ملزمان کو گرفتار کر دیا ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برامت صحبت پر میں بارودی سرنگ ناکارہ بناتے ہوئے دھما کا بم ڈسپوزل سکوارٹ کا اہلکار جاں بھاک دو افراد زخمی ہو گئے ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اب تفصیل سے خبریں پیش کریں گے پنجاب میں اگواہ کی وارداتوں میں کمی نہیں آئی پیر محل سے اگواہ ہونے والے کم سن کی لاش کھیتوں سے مل گئی جس سے علاقے میں شدید خوف و حراس پھیل گیا ہے پنجاب بھر میں اگواہ کی وارداتوں نے ہر کسی کو خوف زدہ کر دیا ہے وارداتے ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی پھر محل کے نواہی گاؤں کے محمد سردار کا پانچ سالہ بیٹا آقب گزشتہ روز گھر سے باہر کھیل لے گیا تو پھر واپس نہیں آیا والدین اور اہل علاقہ نے بچے کی بہت تلاش کی تاہم علل صبح کم سن کی لاش کھیتوں سے ملی پولیس کے مطابق بچے کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا پولیس نے بچے کی لاش کو اسپتال منتقل کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا جبکہ علاقے میں شدید خوف و حراس پھیل گیا اہل علاقہ نے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے دسکا میں مسلح افراد نے چھوڑیوں کے وار کر کے سکول چوکے دار کو قتل کر دیا جبکہ ملزم فرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ درش کر دیا ہے دسکا کے نواہی علاقے کا رہائشی محمد اشرف جو کہ سرکاری سکول میں چوکے دار تھا سکول کھلنے کے کچھ دیر بعد مسلح افراد نے چھوڑیوں کے وار کر کے اس کو قتل کر دیا حملے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے پولیس کے مطابق تحال قتل کی وجہات معلوم نہیں ہو سکی تاہم لاش کو پوس ماتم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ادھر پولیس نے ورسہ کی درخواست پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درش کر دیا ہے پولیس کے مطابق مقتول سات بچوں کا باپ تھا خدشہ ہے کہ دیرینہ دشمنی کی بنا پر اس کو قتل کیا گیا ہے خون سفید ہو گیا سیالکوٹ میں چھے روز قابل قتل ہونے والے معصوم عبداللہ کی قاتل اس کی سگی پھپھی رکلی پولیس نے خاتون کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کرتی ہے ڈی ایس پی صدر سرکل تارک سکھیرا نے اپنے دفتر میں میڈیا کانفرنس کے دوران بتایا کہ حافظ ندیم کے ساڑھے چار سالہ بیٹے عبداللہ کے لاپتہ ہو جانے اور اسے قتل کر کے لاش اس کے گھر سے ہی برامت ہونے کا واقعہ تشویشناک تھا انہوں نے بتایا کہ والدین کے شبہ ظاہر کرنے پر مقتول عبداللہ کی پھپھی پکھراج بی بی کو گرفتار کیا گیا جس نے دورانے تفتیش قتل کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے مقتول بچے کے کپڑے اور جوتے بھی برامت کروا دیئے ہیں ڈی ایس پی صدر سرکل تارک سکھرہ نے بتایا کہ مقتول بچے عبداللہ کو ملزیمہ پکھراج بی بی نے ہی اگواہ کے بعد ڈبے میں بند کر دیا تھا جہاں دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ڈی ایس پی کے مطابق اندھے قتل کی ملزیمہ کا سراغ لگا کر اسے گرفتار کرنے والے پولیس پارٹری کو محکمی کی طرف سے نکت انام اور سیرٹیفیکٹس دیے جائیں گے آپ کو تازہ ترین خبر دیں گے گینگ کے قبضے سے اسلحہ اور مال مسروقہ بھی برامت ہو گیا ہے مزید جانگے نئے مقباند کی ریپورٹ میں تھانہ رنگپورہ کے علاقہ بند پھٹا پر رات کو دو ملزمان نے پسٹول دکھا کر تلوالہ مگرہ کے دو شہریوں کو روک کر جان سے مار دینے کی دمکی دے کر نگدی موبائل اور مورسیکل چھین لی تھی ملزمان موقع سے فرار ہو گئے تھے جو کہ پولیس نے ناکہ بندی کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے شہریوں کے مطابق ملزمان نے فائرنگ بھی کی تھی جس سے وہ محفوظ رہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان درجن و وارداتوں میں ملوث ہیں ہم جا رہے تھے ان چوروں نے ہمیں روکا اور ہم سے مورسیکل چھین لیے اور وائلٹ وغیرہ اور موبائل اور ہمیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے ڈکیٹی اور چوری کی وارداتیں معاشرے کا نصور ہیں جن کے ملزمان کی گرفتاریاں ضروری ہیں پولیس محصر حکمت عملی اپنائے تو معاشرے کے یہ نصور گرفتار ہو سکتے ہیں اور خبر دیں آپ کو ملتان سے جہاں پر مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف دوسرے روز بھی آپریشن جاری ہے زلہ انتظامیہ کی جانب سے تاجروں کو مزاہمت کو ناکام بنا دیا گیا ہے اجاز ترین سے مزید جانیں گے اجاز بتائے گا تاجروں نے مزاہمت کی لیکن اس کو ناکام بنا دیا گیا جی زلہ انتظامیہ کی طرف سے تجاوزات کے خلاف شہر میں آپریشن جاری ہے آج بھی پرانا چوجاباد روڈ ایک نمبر چنگی اور نشتر روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا لیکن تجاوزات مافیا اتنا مضبوط ہے کہ زلہ انتظامیہ کے وہاں جاتے ہی دوبارہ وہاں پر فٹ پوتوں پر اور سڑکوں پر ریڈیاں لگا لیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جہاں ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو وہیں پیدل گزرنے والے شہریوں خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں زلہ انتظامیہ ملتان جو ہے وہ آپریشن کر کے چلی جاتی ہے ان کے جانے کے بعد ہی دوبارہ جو ہے تجاوزات مافیا اپنی اپنی جگہ پر قابض ہو جاتا ہے اور اس آپریشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا جی بہت شکریہ آپ کا اجازتہین ہمیں ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے مزید خبر کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد سحبت پر میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں بی ایس ڈی ایس کا اہلکار جابہک جبکہ دو زخمی ہو گئے علاقے میں سرچ آپریشن بھی کیا گیا سحبت پر کے قریب نصیر آباد میں تھانا خامد پر کی حدود میں بارودی سرنگ کی تلہ ملی جسے بم ڈسپوزل سکوارڈ نے ناکارہ بنانے کی کوشش کی لیکن اسی دوران بارودی سرنگ دھماکے سے پھٹ گئی دھماکے کے نتیجے میں ایک اہلکار پینل خان جابہک جبکہ دو شدید زخمی ہو گئے جنہیں ڈیرہ مراد جمع نے منتقل کر دیا گیا دھماکے کے بعد پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا تہاں اسپتال ذرائع کے مطابق زخمی ہونے والے دونوں افراد کی حالت خطرے سے باہر ہیں سانیہ سیول اسپتال کے دسمی روز بھی کوئٹا میں وکلا کے جانب سے عدالتوں کا بائیکارڈ جاری ہے وکلا نے زخمی ساتھیوں کے صحتیابی تک عدالتوں کے مکمل بائیکارڈ کا اعلان کر دیا سانیہ کوئٹا کو بیٹے دس روز گزر گئے مگر اس کے زخم ابھی بھی تازہ ہیں بلوچستان کے پچاس سے زائد سینئر ترین وکلا کے جانباہک ہونے کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ بار کے وکلا کے جانب سے عدالتوں کا بائیکارڈ جاری ہے وکلا کا کہنا ہے کہ زخمی ساتھیوں کے صحتیاب ہونے کے بعد مستقبل کا لاحیہ عمل تیک کیا جائے گا وکلا کا کہنا ہے کہ سینئر ترین ساتھیوں کے جانباہک ہونے سے پیدا ہونے والا خلا پر نہیں ہو سکتا ان کا کہنا ہے کہ واقعے کو دس روز گزرنے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہونا حکومتی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے اور اب خبر شامل کریں گے خیبے پختون خاصے سوابی میں پولیس اور دہشتگردوں کے درمیان فارنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد ہلاک جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتا کے لیا گیا فارنگ کے تبادلے میں تین اہلکار زخمی بھی ہو گئے سوابی کے نواہی لانخے اسوٹا میں پولیس اور دہشتگردوں کے درمیان فارنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک دہشتگرد ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتا کر دیا گیا اس دوران تین اہلکار زخمی بھی ہوئے جنہیں تبیم دات کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا گزشتہ روز بھی اسی طرح کے مقابلے میں ایسچوں سمیت دو پولیس اہلکار جانبہ حق ہو گئے تھے تاہم دہشتگردوں کی جانب سے پولیس پر حملوں میں تیزی کے بعد داخلی اور خارجی راستوں سمیت زلے بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں دوسری جانب چار صدہ کے مختلف علاقوں میں پولیس نے سرچ آپریشن کر کے جرائیم پیش آفراد اور غیر ملکی باشندوں سمیت دس سے زائد ملزیمان کو گرفتار کر دیا ان ملزیمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برامت کر دیا گیا ہے چار صدہ کے تھانہ و مرزے کے مختلف علاقوں میں پولیس نے سرچ آپریشن کیا کاریوائی کے دوران پولیس پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم چار افغانی باشندوں سمیت قتل اقدام قتل اور اگواں برائی تاوان میں ملوث پانچ ملزیمان کو گرفتار کر دیا گیا سرچ آپریشن کے دوران دس مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا پولیس کے مطابق کاریوائی کے دوران گرفتار افراد کے قبضے سے اسلحہ بھی برامت ہوا ہے ملزیمان سے برامت کیے گئے اسلحے میں پانچ پسٹول اور ایک کلیشن کوف شامل ہے ملزیمان کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اور اب خبر شامل کریں گے صبح سندھ سے دادو میں مسلح افراد کی فارنگ سے درگا پیر فضل الہی کے گدی نشین جانبہک جبکہ گارڈ زخمی ہو گیا دادو کے قریب فلجی اسٹریشن پر درگا پیر فضل الہی کے مقام پر مسلح افراد نے فارنگ کر دی فارنگ کے نتیجے میں درگا کے گدی نشین پیر افتخار موقع پر ہی جانبہک ہو گئے جبکہ ان کا گارڈ شدید زخمی ہو گیا ملزیمان ہوائی فارنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے علاقہ مکینوں نے لاش اور زخمی کو سیول اسپتال پہنچایا جہاں لاش کو پوس مہاترم کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا جبکہ زخمی کو طبیعہ امداد دی جا رہی ہے دوسری جانب پولیس نے ملزیمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دی ہیں لارکانہ میونسیپل آفیس کے اکاؤنٹ برانچ کو لگنے والی آنگ کا مقدمہ چار نامالوں افراد کے خلاف درچ کر دیا گیا ہے لارکانہ میں گزشتہ روز مینسیپل آفیس کے ریکارڈ روم میں لگنے والی آنگ کا مقدمہ حیدری تھانہ میں ایڈپینسٹریٹر عبدالحمید کی مدعیت میں درش کر دیا گیا گزشتہ روز چاد ناوالوں افراد اکاؤنٹس آفیس کے ریکارڈ روم کو آگ لگا کر فرار ہو گئے آگ لگنے سے دوہزار آٹھ سے دوہزار سولہ تک کا ریکارڈ جل گیا جلنے والے ریکارڈ کی نیب اور انٹی کرپشن کی جانب سے تحقیقات جاری تھی نیب کی طرف سے ریکارڈ کے ہر پھر پر مینسیپل آفیس کے دو ملازمین کے خلاف کاریوائی جاری ہے سیول اسپتال دادو میں ڈاکٹرز کی قلت کے باوجود ساتھ سپیشلیسٹ ڈاکٹرز کے تباتلے کے خلاف ہونے والے احتجاج کا ایم پی ای بریسٹریٹر پیر مجیب الحق نے نوٹس لے لیا ہے دادو سیول اسپتال میں ڈاکٹرز کی قلت کے باوجود ساتھ ڈاکٹرز کا سیون شریف تباتلہ کر دیا گیا ڈاکٹرز کے تباتلے کے خلاف دادو سوشل ویل فیر فورم کے رہنماؤ رئیس رجب شہانی جاوید شاہ سمیت دیگر نے احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاج کا نوٹس لیتے ہوئے ایم پی ای بریسٹریٹر پیر مجیب الحق بھی سیول اسپتال پہنچ گئے اور مختلف وارڈز کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے مریضوں سے اعلان سے متعلق آگاہ ہی لی جبکہ سیول سرجن دادو ڈاکٹر انصاف مقسی اور ڈاکٹر امجد حسین مستوئی کی جانب سے اسپتال میں سپیشلیٹ ڈاکٹرز کی قلت کے بارے میں آگاہ کیا گیا اس موقع پر ایم پی ای پیر مجیب الحق کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اسپتال میں ڈاکٹرز کی انتہائی قلت ہے جس سے شہریوں کو صحت کی سہولتوں میں دشواری پیش آ رہی ہے کراچی سے خیبر تک احوال آپ نے ملاحظہ کیا نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ